اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ حدیث کے اوپر مشتمل ہے اور حدیث کا عنوان اخلاقی بیماریاں یا ہم اس کو معاشرتی بیماریوں کا نام دے سکتے ہیں آئیے حدیث شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث کی عربی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں اس کی تشریح کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہکم وزنہ بدگمانی سے بچوں فَإِنَّ ظَنَّ أَقْزَبُ الْحَدِيثِ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے یعنی بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلانا وَلَا تَحَسَّسُوْا کسی کی ٹوح میں نہ لگے رہو وَلَا تَجَسَّسُوْا اور کسی کی کمزوری کو نہ اچھالو وَلَا تَبَاغَزُوْا اور بغض نہ کرو وَلَا تَدَابَرُ كُونُوا عباد اللہِ خوانا اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ میں دوبارہ ایک دفعہ اس کا تجمعہ درہ دیتا ہوں بدگمانی سے بچو بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے یعنی بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلانا اور کسی کی ٹوح میں نہ لگے رہو کسی کی کمزوری کو نہ اچھالو اور بغض نہ کرو حسد نہ کرو اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی بہت بڑا جو ہے وہ جھوٹ ہے بدگمانی سے بچو کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا نہ آپ نے وہ بات سنی ہے خود اپنے کانوں سے نہ ہی خود آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ فلاں بات ایسی ہے اور آپ جو ہے اس کے بارے میں برا گمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ مجھے کب اس کی جو ہے کسی ویک پوائنٹ کا پتہ چلتا ہے اور میں پوری معاشرے کے اندر اس کے یہ کمزوری دنیا والوں کو بتاؤں تاکہ اس کی انسلٹ ہو وہ زلیل ہو وہ جو ہے خراب ہو یہ جو بیماری ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے جو ہے وہ بچائے اور تجسس نہ کرو کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو اور اس کے بعد جو ہے کہ بغض نہ رکھو بغض جو ہے بہت بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت سے نواز سے کسی کو مال سے کسی کو اچھی چیز سے ہمیں جو ہے اس کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے بغض کہتے ہیں کس کو ہے یعنی دل میں اس کے لئے نفرت رکھنا اس کے لئے حکارت رکھنا یہ بغض کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بغض سے بچائے اور اس آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اگر یہ ہمارے معاشرے کے اندر جن بیماریوں کا ذکر کیا ہے اگر یہ بیماریاں ختم ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ پورا کا پورا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے لیکن افسوس کہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں مشرطی بیماریاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے اخلاقیات کو دمک کی طرح چاٹ رہی ہیں اور ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے جب سے ہم ان بیماریوں کا شکار ہوئے آپ دیکھ لیں کہ اخلاقی طور پر ہماری کیا حصیت ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان اخلاقی و معاشرطی بیماریوں سے بچائے اور اللہ کا بندہ بنائے اور آپس میں ہم لوگ بھائی بھائی بن جائیں ایک دوسرے کے لئے محبت اخوت مروت جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث ممبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج جو ہے ہم فک پڑھیں گے اور فک میں جو ہے ہم نماز کا باپ اس میں سے کچھ چیزیں پڑھیں گے آئیے آج ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج ہمارے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے فرائز یا ہم نماز کے ارکان اس کو کہہ سکتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کل کتنے فرائز ہیں کل کتنے ارکان ہیں تو ہم کہیں گے کہ نماز میں کل تیرہ جو ہیں وہ فرائز ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی اب اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے بدن کا پاک ہونا اگر آپ کے بدن پر معمولی سی بھی نجاست لگی ہوگی تو آپ کا پورا بدن ناپاک سمر کیا جائے گا اگر بدن ناپاک ہوگا تو آپ کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس کے بعد ہے کپڑوں کا پاک ہونا کپڑوں کے اوپر آپ کی نجاست گندگی جو غلازت نہیں لگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر غلازت گندگی لگی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اس کے بعد ہے سطر ڈھاپنا اب سطر کیا ہے مرد کی سطر جو ہے وہ بیٹا ناف سے لے کر گھٹنو تک جو ہے یہ مرد کی سطر ہے اس کا ڈھاپنا جو ہے وہ فرض ہے اور اس کے بعد ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا بیٹا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے اگر وہ پاک نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہے نماز کا صحیح وقت ہونا اب ہم زہر کی نماز ادا کر رہے ہیں ڈیڑھ بجے یہ نماز کا صحیح وقت ہے لیکن ہم اگر دس بجے شروع ہو جائے زہر کی نماز پڑھنا تو وہ نماز ہمارے قبول نہیں ہوگی اسی لئے نماز کا اپنے جو اس کا صحیح وقت ہے اس میں جو ہے ادا کرنے سے جو ہے وہ آپ کی نماز ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے چھٹا قبلے کی طرف رخ کرنا اب قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے فرائز میں شامل ہے اگر ہم قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے کسی در طرف رخ کر کہ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہے نماز کی نیت کرنا آپ کو پتہ ہے کہ نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اگر آپ نماز کی نیت کریں گے دو رکعت ہے چار رکعت ہے فجر ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے شاہ ہے تو وہ نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے بعد اگلا آٹھوں پوائنٹ ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ جب امام آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے اقامت کہتا ہے اور اقامت یہ کیا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ یہ جو ہے ادا کرنی ہوتی ہے اگر یہ ادا نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہے قیام یعنی کھڑا ہونا آپ کھڑے ہوں گے نماز کے اندر اگر آپ قیام نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہے قرآت امام صاحب جو قرآت کرتے ہیں زہر، اثر، مغرب، اشاہ اور فجر اور یہ بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ تین نمازوں میں مغرب، اشاہ اور فجر اس میں امام جو ہے جہری یعنی اونچی آواز میں قرآت کرتا ہے اور زہر اور اثر میں سری یعنی اشتہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے یعنی بہت سلو جو ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے جسے ہم سری کہتے ہیں تو اس انداز سے جو ہے وہ زہر اور اثر کی نماز ادا کرتے ہیں مغرب، اشاہ اور فجر اس میں امام جو ہے بلند آواز میں قرآت کرتا ہے اور اس کے بعد ہے رکو نماز کے اندر رکو جو ہے وہ لازمی جز ہے اگر ہم رکو نہیں کریں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی رکو کس طرح ہونی چاہیے رکو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی کمر بلکل سیدھی ہونی چاہیے گھٹنوں کے اوپر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے تو اس حالت کو رکو کہتے ہیں اور رکو جو ہے وہ نماز کے فرائز میں اور اس کے بعد ہے سجدے یہ جو ہم دو سجدے ادا کرتے ہیں یہ بھی جو ہے نماز کے فرائز میں شامل ہیں اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ تشاہد ہے یعنی اتہیات یہ جو ہے نماز کے تیرہ فرائز ہیں اور میرا خیال ہے آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی اور کچھ جو ہے نماز کے اندر کے ہیں اور کچھ جو ہے نماز کے بہر کے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کے اندر کون سے ہیں تقبیر ترہیمہ کیام رکو سجدہ تشاہد یہ اندر کی ہیں اور بدن کا جگہ کا لباس کا نیت کا یہ ساری جو ہے وہ نماز کے بہر کی ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نماز کے فرائز کے مطالق تو وہ ضرور پہنچئے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی الجن ہوگی تو ضرور بضرور آپ جو ہے وہ ڈسکس کیجئے گا جزاک اللہ شکریہ